زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے ناظرین پاکستانی وزیراعظم جناب عمران خان نے آج نیویویارک میں یو این او کی جنرل اسمبلی کے 74 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں منی لانڈرنگ اسلام اک فوبیا اور کشمیر ایشو پر بڑے پرپور انداز میں گفتگو کی ان سے پہلے بھارتی وزیراعظم نیندر موضی نے بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہم آج کے پروگرام میں وزیراعظم کی یو این او میں کی گئی تقریر اور دورہ امریکہ کی دیگر مصروفیات پر تفسرہ اور تجزیہ حاصل کریں گے سوڑے میں نے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا یوبیک صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عاصف عمید صاحب آپ میڈیا انچارچ ہیں مرکزی انیون خداون قرآن کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رضا علاق صاحب آپ ریسرس کالر ہیں تنظیم اسلامی کے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایوبیک صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران جن چار موضوعات پر گفتگو کی ہے آپ کے خیال میں ان موضوعات کا چناؤ اور ترتیب مناسب تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم صاحب آپ نے درست فرمایا ہے کہ عمران خان نے یو اینو میں چار نقاط پر بات کی ہے لیکن ایک اسلامی جماعت کے نمائندے کی حصیت سے مجھے جو ان نقاط میں سے جو بات بہت اہم لگی ہے بہت اچھی لگی ہے بہت خوب لگی ہے اور وہ ہے ناموس رسالت پر جو اس نے اتنے کھل کر بات کی ہے جو اس نے حجاب پر کھل کر بات کی ہے جو اس نے اسلام میں اسلاموفوبیا پر بات کی ہے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی جو مغرب کا ایک بیانیا تھا جس طرح اس کی دجیاں رائی ہیں میں سمجھتا ہوں میرے لیے اگرچہ میں کشمیر کو کسی طرح بھی کم اہم نہیں کہتا کشمیریوں کی جد و جہد اور اس حوالے سے اس کا کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ اور اس کا وہ حق ادا کرنا یقیناً قابل تحسین ہے لیکن میں اسی پر خاص طور پر ارس کرنی کوش کروں گا کہ یہ بات اس نے کہی ہے اور درست کہی ہے کہ اصل بے مغرب جو ہے وہ مذہب سے اس قدر اپنا قلبی تعلق ہی نہیں رکھتا اس پر اتنا سوچتا ہی نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے وہ سلمان رشدی یہ کتاب لکھتا ہے انتہائی اس نے اپنی بیان میں اس کا حوالہ دیا ہے انتہائی غلط انتہائی کیا اس کے لئے الفاظ استعمال کی جائے کوئی مناسب الفاظ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کہ کچھ کچھ کہا جائے اور مغرب اس کو بڑی احمیل دیتا ہے اور اس کو لے کر چلتے ہیں اور بار بار کبھی وہ خاکے بن رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہے ہیں یہ مغرب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں وہ ہمارے دل میں بستے ہیں کسی مسلمان کا مسلمان ہونے کا کوئی تصوری نہیں ہے اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو مغرب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا کیا تعلق ہے اس نے اپنے لندن کے سٹے کا والد دیتے ہوئے کہا کہ وہاں اس عوام کو یہ بتایا ہی نہیں گیا اور اس میں امت مسلمان کا اپنا قصور بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کھل کر بتائی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے نبی یہ آخر زمان سے کیا تعلق ہے اس نے کہا آپ ہولوکاوسٹ پہ اس نے کوئی ہولوکاوسٹ کی کوئی تردید وغیرہ نہیں کی اس نے کہا ہولوکاوسٹ پہ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس پر تنقید کرنا جائز نہیں سمجھتے آپ اس کے خلاف بات کرنا درست نہیں سمجھتے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یہ سے یہ نہیں کہا لیکن اگر اس پر ہوتا ہے تو نامو سے رسالت پر کیوں اجازت دی جاتی ہے کہ بے باقی سے بکواس کی جائے کیوں اجازت دی جاتی ہے لوگوں کو وہاں آپ کے قوانین کہا جاتے ہیں وہاں آپ کا عمل کہا جاتا ہے اگر ہولوکاوسٹ پہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھر چر کر ہیں جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اور میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ویسٹ میں رہنے کی وجہ سے کہ وہاں یہ تصور نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی عذیت میں چلے جاتی ہے کتنی گزند پہنچتی ہے انہیں اس کے علاوہ اس نے ہجاب کے مسئلے کو اٹھایا کہ دیکھیں آپ کے ہاں اس پر تو کوئی تنقید نہیں ہوتی کہ کوئی کم لباس پہن کر آ گیا ہے یا آ گئی ہے لیکن آپ ہجاب پہ تنقید کرتے ہیں آپ کیوں اس پر تنقید کرتے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ خواتین کا ہجاب پر جو جو ہے وہ کوئی تنقید کریں پھر اس نے بڑی خوبصورتی قصہ آتا اور بڑے زوردار انداز میں اسلام کو جو نائن الیون کے بعد دہشتگردی سے جوڑ دیا گیا تھا اس کا اس نے تیہ پانچہ کیا ہے اس نے کہا ہے ماضی قریب میں تامل ناڈو کیا کرتے رہے کیا آپ نے کہا کہ یہ ہندو دہشتگرد ہے ہندو دہشتگرد تحزیب ہے ہندو ہندو ازم جو ہے وہ دہشتگردی ہے ہندو مذہب جو ہے دہشتگردی سکھاتا ہے پھر اس نے اسلام کی مسالیں دے کر بتایا کہ اسلامی نظام میں کس طرح خواتین کی غلاموں کی اور عدلیہ کی کیا حصیت ہے کس طرح قانون کی بالت دستی ہے کس طرح ایک عدالت خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے جو کیس دائر کیا ہے ایک یہودی نے اسلام اس قدر یعنی منصفانہ مذہب ہے ایسا منصفانہ دین ہے وہ عدل اجتماعی کا دین ہے وہ لوگوں وہ یہ نہیں دیکھتا فیس نہیں دیکھتا وہ یہاں تک کہ مذہب نہیں دیکھتا وہ عدالت جو ہے اپنے قانون کے مطابق حضرت علیہ کی مثال دیکھتا اس نے نمائے گا ثابت ہوا کہ قانون بالت دستی ہے اسلام میں لہٰذا اسلام کے بارے میں آپ نے جو خاص طور پر ایک میڈیا میں مہم چلائی لوگوں کو رسرانداز کیا لوگوں کو جھوٹی بات بتائی میں چاہتا ہوں اس کو وہ بات کلیر ہو جائے اسلام دہشتگرد مذہب نہیں ہے کوئی مذہب دہشتگرد نہیں ہوتا کوئی مذہبی یہ بھی بات ساتھ کی کہ کوئی مذہبی دہشتگرد نہیں ہوتا بہت جو اہم بات تھی اس میں وہ یہ تھی کہ دہشتگردی ہے کیا آپ اپنی بربریت سے اپنی درندگی سے اپنے غیر انسانی رویے سے اپنے ظلم و ستم سے آپ کسی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں کسی پر آپ زندگی اجیرن کر دیتے ہیں آپ اس کا سانس روک دیتے ہیں تو وہ اگر گن اٹھائے تو وہ دہشتگرد ہے اور جنہوں نے یہ سارے اسباب پیدا کیے جنہوں نے یہ ساری وجوہات بنائیں جنہوں نے یہ بنیاد رکھی وہ کون ہے اس نے یہاں تک کہا ایک کسی ریاست کے سربراہ کا یہ کہنا بڑی عجیب بات تھی یو اینو میں کھڑے ہو کر کہ اگر مجھے پچپن دن تک بند کر دیا جائے گا تو میں بھی گن اٹھا لوں گا یہ دہشتگرد پیدا کرتے ہیں یہ دہشتگرد بناتے ہیں ان میں دہشتگردوں کا قصور نہیں ہے ان فیکٹریاں کا قصور ہے جو دہشتگرد پروڈیوس کرتی ہیں لہٰذا جو زیادتی ہے وہ ریاستی سطح پر ہے ریاست اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسرے مذہب اور دوسری اقوام کو اتنی بری طرح کچلتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ رہتا ہی نہیں کہ وہ دہشتگرد بن جائے میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کے حوالے سے بھی اس نے بہت کچھ کہا انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا زوراق صاحب وزیراعظم صاحب کی تقریر پر آپ کے کیا کومنٹس ہیں بہت شکریہ حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ رول بک جو ہوتی ہے عام طور پر اور یہ جنرل اسیمبلی کا یہ والا سیشن جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا زیرا تکاریر جو تھی وہ کلیمٹ چینج اور یہ جو اس وقت دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کے اشیوز ہیں اور یہی اس کا بیسک اجنڈا تھا جس جو رکھا گیا تھا اور زیرا تکاریر اسی چیز کی اوپر ہوئیں وہ تکاریر تمام کی تمام اور یہ کہ ہم نے اپنے ملک میں ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا 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 نہیں کیا جس طرح نے موڈی کی تکریر ایک جو ورلڈ آرڈر چال رہا ہے اس کی طرح سے یہ لائن ٹو کروائی گئی تھی کہ اس چینل اسیمبلی کے اجلاس کے اندر ان چیزوں کے اوپر بات ہوگی وزیرا ازم عمران خان کی سپیچ کے اندر جو چیز ایک الیدہ یا منفرد نظر آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے رول بک جو تھی ایک طرح سے آلمی سامراج جو ہے اس نے تھمائی ہوئی تھی لوگوں کے ہاتھوں میں کہ آپ نے ان لائنز کے اوپر بات کرنی ہے اس نے وہ اٹھا کے باہر تھنکی ٹائم بھی خوب لیا اور بڑے مدلل انداز میں چار چیزوں کے اوپر بات کی جس طرح کے ایوبیک صاحب نے ایک کا تو بہت تفصیل سے ذکر کیا اسلام فوپیا اور اس ریلیٹڈ تمام ایشوز کے اوپر لیکن سٹارٹ کے اندر تو وہی گلوبر وارمنگ اور گلوبر چینجز کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی کلائمیٹ چینجز جو ہیں بیس چلتی آری ہے کہ یہ نورت ساؤتھ ریچ اور پور کنٹریز کس طرح مانی لانڈرنگ کاریشو مانی لانڈرنگ کاریشو مانی لانڈرنگ کاریشو اسی سی 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 سٹارٹ ہوتا اوپر ممالک جو ہیں وہ غریب جو ممالک ہیں جن کو اب ڈیویلپنگ کنٹریز کا جاتا کسی زمانے ان کو ڈیویلپنگ کنٹریز کا جاتا ہے ان کو کس طرح ایک سپلوائٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک ایشو یہ تھا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں میرے کے لیے سارے تقریباً اس ایریا سے ڈیویلپنگ کنٹریز ریلیٹڈ ہے آپ دیکھ لیے ملیشیا میں جو ان کے پرائم مینسٹر سے نجیب اس کے اوپر بیو کیس چال رہا ہے گرافٹ یعنی کرپشن کے حوالے سے بہت بہت بڑا کیس ہے وہ تو وہ سارے آف شور بینکنگ اور یہ پاناما پیپر پاناما تو ایک جگہ تھی نا صرف کیمن آئیلنڈز ہے وہاں بہت زیرا لوگ اتتے ہیں سے تو نریندر موڈی بھی چال رہا ہے اس پہ بھی چال رہا ہے رفائل تیاروں کا لیکن بارال یہ دو وہ ایشو تھے جو کہ اس جنرل اسمبلی کے اندر ٹو کروانا چاہتی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس سے ہٹ کر تیسرا جو ایشو جسنا ایوبک صاحب نے ذکر کیا اور جاتا پھر بہت مدلل انداز کے اندر کشمیر کے حوالے سے اس کی دیکھیں اس کی پوری ہسٹری وہ ایشو کیسے سٹارٹ ہوا اور کرنٹ سیچویشن کیسے وہ ڈیویلپ ہوا ایشو اور اس کی کرنٹ سیچویشن کے اور فیوچر میں کیا دھر دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ گیا ہونے والا کیونکہ انڈیا کا ضرم و ستم سب کے سامنے ہمیں وہ باتیں دھرانے کی ضرورت نہیں ہیں ففٹی ففتھ ڈے آج وہاں کافیو کا لیکن اس کے پیچھے جو ایڈیالوجی اس کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورت طریقے سے بے نکاب کیا وہ ایڈیالوجی جو آر ایس ایس کی آر ایس ایس ایک ملیٹنٹ ونگ ہے اسی کا پولیٹیکل ونگ بی جے بی ہے آر ایس ایس کا جس طرح لائف ٹائن میمبر ہے نرندر موڈی نرندر موڈی کی پوری ایک فلوسیفی اور وہ فلوسیفی کس طرح ویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ یہ آر ایس ایس جو ہے یہ ہٹلر سے متاثر ہو کے بنی تھی میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا سبسیم صاحب جسا آپ نے میرے موڈ کی بات کہہ دیا ہے کہ یہ تقریر شاید عرب مالک کے اندر اتنی سمجھی نہ جا سکے جتنی یورپ اور ویسٹ امریکہ اسرائیل انڈیا بھی وہاں سمجھی جا سکے اس چیز کو کیونکہ انہوں نے یہ ہسٹری پوری دیکھی ہوئی ہے سیکنڈ ورل بار کے اندر جس طرح اس نے حوالے بھی دیے کہ نائنٹین ترٹی نائن میں جب سیکنڈ ورل بار سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس وقت یہی تھا کہ چرکسا واقعہ کو انہوں نے جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا تو اس کو صرف اس لئے کہ بڑا ملکیں اپیز کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے وہ ایک موقع دیا گیا آگے بڑھنے کا اور پھر وہ سارا سلسلہ چلتا رہا نائنٹین فورٹی فائیو تاک اور دنیا کو تباہ برباد کر دیا گیا اس معاملے کے اندر تو اس نے یہ ایک وارننگ دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تھرٹ نہیں ہے یہ ایک ان گوڈ فیتھ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ اس کے اوپر انٹروین نہ کریں کیونکہ جو جو بھی انڈیا نے اقدامات کی ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز کے اگینسٹ ہیں ہم ان کے کانسٹیوشن کی بات نہیں کر رہے اس وقت ہم ٹھیک ہے دوسری باتیں نہیں کرتے یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر یہ بات جبتہ ہو چکی ہوئی اور وہاں پہ اس کے اوپر ریزولیشنز موجود ہیں تو اگر اس کو یونائٹڈ نیشن خود امپلیمنٹ نہیں کرواتی تو پھر جو ہوگا قصور یونائٹڈ نیشنز کا ہوگا وہ اس کے اوپر ذمہ دار ہے اسے کہتے ہیں کالنگ آؤٹ اس کو کال آؤٹ کیا یونائٹڈ نیشن کو اور تمام کو کہ یہ تمہارا کسور ہے تم نے اس کے اوپر نہیں کیا اس لئے آلات اس وقت اس نیشن پہنچے میں ہیں تمہیں ایک مارکٹ نظر آتی ہے بڑی اور تم مٹیریل دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیومنز تمہیں نظر نہیں آتے وہاں پہ کشمیر میں جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو ڈیسائیڈ کرنے کا وقت ہے تم مٹیریل چیزوں یعنی وان پوائنٹ ٹو بلین جو انڈیا کی پاپلیشن ہے اور وہاں پہ مارکٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو یا تم ہیومینیٹی کا کاوز کے ساتھ کھڑے ہو جس کے لئے تم اب دعوے کرتے ہو کہ ہم اس مقصد کے لئے بنائے گئے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ہیومینیٹی کا کاوز آگے لے کے جانا ہے اب یہ لہذا بات ہے وہ سچا یا جھوٹ ہے اس کے اوپر بعد میں بحث ہو سکتی ہے لیکن on the face of it تو بظاہر یہ بات یونائٹی نیشن کے فورم سے بھی آتی ہے کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو لہذا اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ایسی ریاستوں کو روکنا ہوگا جو کہ بدامنی کی وجہ بنتی ہیں اسم امید صاحب آپ کیا تجدیہیں دیکھیں امار خاند صاحب کی تقریر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم صاحب اس کی تقریر کے حوالے سے جو سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے وہ تو ہے خوگرے پیکرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے اور جب میں ان کی تقریر سن رہا تھا تو ذہن میں وہی تھی کہ تیری آواز مکہ مدینہ اللہ کہے جو تم کہہ رہے ہو تمہارے اندر بھی وہی ہو پھر میرے ذہن میں حدیث آئی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اعمال شو کرتے ہیں کہ نیت کیا ہے ان کے جو خطاب وہاں ہوا وہ اس کے بارے میں میرے لئے ذہن میں پوزیٹیو بات ہے ساری کہ میں اس کو اچھا سمجھا ہے سارا کچھ ہے لیکن میں نے ابھی اسی گفتگو کے دوران میں نے نظر ڈالی کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ پاکستان کے اندر ہے اس کے تحت جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں وہ وارہ نہیں کھا رہی ان کی تقریر سے یعنی میچ نہیں کر رہی ہیں میچ نہیں کر رہی ہیں مختلف پوائنٹ میں نے ذہن میں آئے ہیں نمبر ایک جب آپ پچھلی دفعہ امریکہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حافظ صحیح تو کیوں نظر بند کیا تھا اور ابھی تک نظر بند ہے ٹھیک ہے نظر بند گیا ہوا تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دین کا درس بہت اچھا دیا انہوں نے اور پھر میں کہتا ہوں تیری آواز مکہ مدینہ لیکن آپ کی پوری کیمپین جو چلی اس میں ناچ گانے تو بہت زیادہ تھے اس وقت کہاں گئی آپ کے دین کے اور اس وقت جو اسلام کے مبلغ بن رہے ہیں اور اچھی باتیں بن رہے ہیں میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا لیکن پیچھے پاکستان میں جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کچھ چیزوں پر ریزرویشن نظر آتی اس کے بعد کیا ہوا یو ای ٹی نے یورسٹری آف انجنیٹ ٹکنالوجی نے پابندی لگائی کہ جناب کینٹین میں لڑکے اور لڑکے اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اسی شام وہ آرڈینس واپس ہوا آپ باہر تو بات کر رہے ہیں نا پردے کی اور بے لباس خاتون کی آپ کے ملک میں یہ آپ کی حکومت کے تحت ہوا اس کے بعد آیا کے پی کے اندر عورتیں جو ہے وہ آبائی آیا وہ سکارف پہنے گی اسی شام واپس ہوا یہ احکامات سطر و ہجاب کے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہیں بھائی پاکستان کے اندر آپ نے ان کو کیوں واپس کیا آپ واقعی بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمران خان کے دل میں بھی یہی بات ہوگی جو وہ کہہ رہا ہے اور اس کی نیتے ٹھیک ہے لیکن ان کے جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں فواد چودری دین کے خلاف کیا کیا بولتا رہتا ہے وہ دین کا مزاق نہیں ہوتا زلزلے کے موقع پر زلزلہ جو آیا اگر ہم دیکھیں ہمیں میں نے کہا نا خوگرے پیکرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارے دل کی آواز کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی حکومت آپ کے قاندے جو ہے حکومت کے وہ اس دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں سود کے ریٹس بڑھ گئے اور مسلسل بڑھ گئے سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے کہاں گے آپ کا ریاست بدینہ کہاں گے آپ کا سارا کچھ لا الہ الا اللہ یہاں کیوں نے نظر نہیں آتا کشمیر کے حوالے سے جو بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بلکل صادر لیکن وہ پاکستان میں بھی ان کا نظریہ کشمیر کے حوالے سے بلکل یہی لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ اسلامی اقدار کی حوالے سے چادر آبائے کی حوالے سے مخلوط معاشرت کے حوالے سے پاکستان کے اندر حالات نظر آتے ہیں کہ بگٹٹ ہم سیکلوریزم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کا دل بھی ٹھیک ہے وہ بات بھی ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان کے جو حواریین ہیں وہ انفورشنیٹلی دین کے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے خانصہ ہیں لہٰذا یہاں پر تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا آبائے اور آبائے اور پردے کے خلاف جو جو باتیں ان کی ٹیم نے کی ہیں سر جھگ جاتے ہیں شرم سے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں اور وہ نظریات کر رہے ہیں کہ جناب اسلام کو کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے یہ کس نے ان کو اختیار دیا اس انٹرپیٹیشن کرنے کا تو بھائی جان آپ کی باتیں بلکل ٹھیک ہیں جو آپ نے فرمائی ہے لیکن خدا کے واسطے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان کے حامی ہیں ہم اسلام کے حامی ہیں آپ ان چیزوں کو خدا کے واسطے آج سے شروع کر دیں یہ تقریر let it be a start کہ آپ ان چیزوں کو پاکستان میں شریعت کو سطر و ہجاب کے احکامات کو اللہ کے رسول کے احکامات یہاں توڑے جا رہے ہیں کیا یہ توہین نہیں ہے اس سے بڑی توہین کیا ہوتی ہے میں آپ سے عذر کروں یہ ہماری عملی توہین ہے اپنے حالات کیا ہیں ہم ناموس کی کتنی کو حفاظت کر رہے ہیں آپ ایک اداکارہ کو بلا کے کتنے بڑے ایوارٹ دے دیتے ہیں دین کی خدمت کی اس نے کیا کیا اس نے تو بھائی ذرا تھوڑا سوچئے ہم آپ کے خیرخواہ ہیں عمران صاحب ہم آپ کی آخرت کے خیرخواہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں وہاں پہ لیکن کہتے ہیں کہ آج پہلا دن ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو پاکستان میں بھی آپ ایمبلیمنٹ کریں یہ ہے میری بات باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی ایک تقریر بڑی مشہور تھی وہ تو سیکیورٹی کانسل کی اور یہ تقریر بھی عمران خان کی ایک بہت بڑا لینڈمارک ہوگی لیکن دعا دل سے یہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی اسی سپیرٹ کو انفورس کر سکے جو ان کے دل کے اندر ہے اور جو انہوں نے بیان کی ایوبیک صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو تقریر ہے یو اینو کی جنرل اسمبلی میں یہ گلوبل پالیسی سازی پر کتنا اثر انداز ہو گئی عصیب صاحب پہلے میں درہا آسم بھی صاحب کی بات پر بات کروں گا جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں صد فیصد درست ہے صد فیصد درست ہے اصل میں یہ بات پہلے اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت موضوع جو تھا وہ اس کا خطاب تھا اور خطاب گرسا ہے لیکن یہ کہ میں بھی چاہتا تھا کہ یہ بات ہو کہ داخلی سطح پہ وہ صورتحال نہیں ہے اور جو خارجی سطح پہ ہے اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باغ محسوس نہیں ہوتی کہ ان کی ایک سالہ حکومت جو ہے وہ خارجی سطح پہ بہت کامیاب ہے لیکن داخلی سطح پہ خاصی مایوس کن ہے اور جو بھی باتیں گنوائی ہیں آسمی صاحب نے میں ان کی تعاید بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ان کا تقرار بھی کرنا چاہوں گا بہرحال اس وقت بات ہو رہی ہے خارجی سطح پر بات یہ ہے کہ گلوبل سطح پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی چیز اثر انداز ہوگی بھی تو وہ عارضی ہوگی نمبر دو یورپ کا ویسٹ کا جو میڈیا ہے اس کا ایک رخ تو متیین ہوتا ہے اپنے اپنے ملک کے مفاد کے حوالے سے خارجی مفادات جو ہوتے ہیں لیکن بہرحال انہیں اپنی کریڈی بھی رکھنا ہوتی ہے اگر وہ مکمل طور پر ایسی انداز دند اپنے ملکی مفاد کی طرف بڑے تو پھر کریڈی بھیلٹی پر سوال یا نشان لگ جاتا ہے بیک سب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی ہوگا معاملہ تو کیا عمران خان صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا ان کو یورپین میڈیا کو اور سارے پالیسی شعروں کو صرف میں رس کر رہا ہوں کہ میڈیا اس حوالے سے کچھ آگے یقین کام کرے گا لیکن دیکھئے بڑی کوفتیں جنہیں ہم کہتے ہیں امریکہ ہے اسرائیل ہے میں اسرائیل کو ایک بڑی قوت سمجھتا ہوں بھارت ہے یہ ان کا ایک حدف ہے ایک حدف اور وہ حدف ہے اسلام لہٰذا یہ تقریر اگر اسلام کے حوالے سے اچھی تھی اسی حوالے سے اردغان صاحب نے بھی یہ کہا ہے نا کہ یو اینو کے ایک سو نوے جو ہیں وہ ممالک جو ہیں وہ ممبر ہیں فیصلے صرف پانچ ممالک کرتے ہیں ان کی حصیت جو ہے وہ تو مین جو ممالک ہیں وہی ہیں جو آپ گنوارے ہیں تو تیہ شدہ پالسی ہے ان ممالک کی ان اسلام دشمن قوتوں کی کہ انہوں نے اسلام کو اپنے دائیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیست و نابود کرنا ہمارے مفاد میں ہے لہٰذا یہ بات جو عمران خان نے کی ہے وہ وقتی طور پر اس کا اثر ہوگا میڈیا تھوڑا سے اس پر بات کرے گا لیکن باہر کیا نیتن یہو اپنی پالسی تبدیل کرے گا کیا مودی اپنی پالسی تبدیل کرے گا ہرگز نہیں کرے گے بلکہ وہ سمجھیں گے میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ وہ سمجھیں گے اس کی استقریر سے کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران آ گیا ہے جو ہمارے کباب میں ہٹی بن رہا ہے جو ہاں جو ہمارے راستے میں خائل ہو رہا ہے جو ان کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں نا اس سے خطاب میں بات نہیں ہوئی خطاب سے پہلے اس نے ایک ٹیلی وین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو اس نے برے مزاکہ خیز انداز میں جیسے یعنی مزاکہ اس کا اوراتے ہوئے کہا میری کی حاصیت ہے اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا بانی قائد عظم رحمت اللہ علیہ فیصلہ کر چکے ہیں میرا فیصلہ بھی وہی ہے پھر بانگے دہل کہا اس نے لہٰذا کس طرح اسرائیل متاثر ہوگا کس طرح بھارت میں متاثر ہوگا جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ تم کشمیری مسلمانوں کو بند کر کے در حقیقت ہندوستان کے مسلمان اور شاید اس نے تعداد کم بتائی ہے ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے مطمئن کر سکو گے بڑی سیڈی سی بات ہے دوسروں معنی میں وہ تو کہیں گے نا کہ ہماری عبادی کو انگیخت کر رہے ہیں ہمارے خلاف بغاوت کروا رہا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل آئے گا مخالفت آئے گی پاکستان کی اور اسلام کی اور خاص طور پر عمران کی اس حوالے سے کہ وہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اس طرح قابو نہیں کر سکیں گے جس طرح ہم نے اس سے پہلے مختلف مسلمان ممالک کے جو صدور یا وزراء عظم ہوئے انہیں قابو کیا ہے لہٰذا یہ اثر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ان کی پالسی میں سختی آئے گی وہ زیادہ آگے بڑھیں گے اپنی پالسی کے حوالے سے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور کوئی کرے نہ کرے پاکستان اکیلا خاص طور پر عمران خواہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب ہمیں یہ مقابلہ کرنا ہے ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کا فیصلہ کر چکا ہے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کی گفتگوی صاف نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے آپ ہمارے نبی پہ بات کرتے ہیں آپ ہمارے مذہب کو دہشتگردی سے جوڑتے ہیں آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قید کر دیتے ہیں اور اس کا یہ کہنا کہ اگر یہودی قید ہوئے ہوں اس طرح محصور ہوئے ہوں تو کیا دنیا خاموش رہے گی کیا امریکیوں کے ساتھ یہ جانوروں کی بھی مسال دی تو یہ بات بلکل دنیا کے سامنے کھل کر آگئی ہے کہ یہ اب ٹکڑاؤ ہوگا اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ عمران خواہ پسپائی اختیار کرتے ہیں تو ان کی سیاسی موت تو ہوگی ہوگی اس سے پاکستان کو اور عالم اسلام کو شدید نقصان پہنچے گا لہٰذا آپ کی بات کا جواب یہ عرض ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کا اثر قبول کر کے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کوئی پوزیٹیو روئیہ اختیار کریں کوئی صحیح سوچ کریں سمجھیں کہ انصاف کا تقاضی کیا ہے اس نے جو کہا ہے کہ دہشتگرد آپ بناتے ہیں اس نے جو کہا ہے کہ آپ ناانصافی کرتے ہیں لیکن آپ کے خیال میں وہ نیگٹیو لی ری ایکٹ کریں گے یقیناً کریں گے اور یہ ایک ٹکڑاؤ کی صورت پیدا ہوگی اس میں میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ وہ یہ بات تو ہے کہ اسلام کے خلاف جو ہے معاملہ جب وہ یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے یہی کہا تھا اب تو ہم فنڈیمنٹلسٹ جو اسلام ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے اور نیٹو کا پھر وہ حدف بھی بنا دیکھئے یو این او کے اگر ہم ہسٹری نکالیں تو آپ مجھے بتائیں کون سا منصفانہ فیصلہ اب تک ہوا ہے مسلمانوں کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہوا ہم تو اپنی بات کریں جیسے ہم فلسطینیوں کی بات کریں ہم کشمیر کی بات کریں ہم برما کی بات کریں افغانستان کی کریں چچنیا میں جو کچھ گندر ہوا بوسنیا میں جو کچھ ہوا سب کی بات کریں اس وقت یو این او خاموش ہوتی ہے جب بلکل سارا اس کے اندر سے وہ خون بیہ چکا ہوتا ہے مسلم پھر ان کو آ کر کوئی نہ کوئی کرنے کی کوشش ہوتی ہے لہٰذا دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن معید میں فرمائے لا تتخذو اليہود ونسورہ اولیاء ان کو اپنا ولی نہ مت سمجھو ان کا اپنا مددگار مت سمجھو ان کو اپنا خیرخواہ مت سمجھو ان کو اپنا دوست مت سمجھو جس کو ہم وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں جس کتاب کو اس میں لکھی ہوئی ہے پھر اقبال کہا گیا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ یو این او ایک بت ہے ٹھیک ہے آپ نے جا کے اپنا موقف بیان کیا ہے آپ نے کیا آپ وہاں سے ایکسپیکٹ کر سکتے سوالی پیدا نہیں ہوتا عمران خان نے جا کے وہاں پر پوری دنیا کو گواہ بنا دیا ٹھیک کیا بلکہ اس سے بڑھ کے ہم یو این او سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے یہ تمامیں حجت کر دیا نا لہٰذا کرنا کیا ہے جسے ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اصل بات یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا لا الہ الا اللہ یہ وہ بات ہے جو دل سے نکلی تھی آج ہم اس کو اپنا عملی جامعہ پہنا دیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اور ان لوگوں سے امیدیں چھوڑے تمام امیدیں اللہ سے لگائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہی سر بلند ہو گئے اگر تم مؤمن ہوئے اس پر ایمان ہو ہم اس پر یقین ہو ہم اس پر شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مؤمنین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر شک میں نہیں پڑتے آج ہمیں وہ اس شک کی کیفیت سے نکلنا ہے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے کشمیر پہ جنگ ہو نہ ہو پانی کے اوپر جا کے جنگ ہوئی ہو جو آگے جا کے پورٹر کرائیسز آ رہا ہے اللہ کو ہم نے نراز کیا ہوا ہے جن جن چیزوں سے آج ہم پوری ایک کمیٹی خان صاحب بنائیں کہ دیکھیں یار کن کن چیزوں سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نراز کیا ہوا ہے اپنے آپ سے ان کو ہم چھوڑیں وہ سجدہ کر لیں جسے اقبال نے کہا ہے جو میں نے پتا ہے ابھی ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ہزار سجدوں سے نجات مل جائے گی امت مسلمہ کو متحد کریں اس بنیاد کے اوپر سود کے جو جنگ ہے ہم تو جنگ ہم نے اللہ سے بھی جنگ لیوئی ہے اور اگر وہ ہمارے پیچھے نہیں ہیں اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا مسلمان کے لیے تو کل کا کل اس کے لیے گھوم گھوما کے ایک ہی جگہ بنتی ہے وہ ماتھا ٹیکنے کی جگہ ہے سجدہ ہے اللہ کے آگے آشہ ہم اس چیز کو سمجھیں خان صاحب کی تقریب سے مجھے بڑا ہوب ملا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا بندہ اس میں بھی کچھ آگے بڑھے کچھ کر گزرے باقی یو اینو کی یہ صورتحال ہے وہ میرے سے بہتر اس پہ روشنی ہمارے رضا علاق صاحب بھی ڈالیں گے مجھے یو اینو سے کسی خیر کی اس میں میں ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا یو اینو سے ہم قطعی طور پر کوئی امید نہ رکھے پلکل امید چھوڑ دے اس سے لیکن اس سے تعلق نہ منکتے کرے ہیں یہ فورم ہے نا جی یہ باتیں ہم کہاں اور کہاں سکتے تھے صحیح بات رضا علاق صاحب عمران خان صاحب نے جو یو اینو میں تقریر کی ہے اس سے پہلے بھی ہمارے راہنوا جو ہیں بڑی پورا سر تقریر ہیں اور بڑی دوہ دار تقریر کرتے رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ یو اینو کے جنرل اسیمبلی کی حصیت کیا ہے کیا یہ ایک ڈیویٹنگ کلپ نہیں ہے کیا یہ نشستن گفتند اور برخواستن والی پوزیشن سے بڑھ کے کوئی حصیت ہے اس کی وسیم صاحب یہ بالکل وہی بات آپ نے کہی اسنا صاحب عمران صاحب اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یو اینو کی حصیت کیا ہے اور کیا واقعی یو اینو کوئی ایسا رول پلے کرتی ہے دیکھئے یو اینو کو ہسٹری کو میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ بنی کیسے اس کے پیچھے مقاصد اور غراز کیا تھے اس کے اندر کن کن تنک ٹینکس نے کیا کیا رول پلے کیا اور یہ ایک کونسی گلوبل پوری کنسپیریسی کا حصہ تھی میں کنسپیریسی کا نام لے رہا ہوں جان بوجھ کے کس گلوبل کنسپیریسی کا حصہ تھی جس کی وجہ سے یہ مارز وجود میں آئی اور اس سے پہلے اس کی چھوٹی بین لیگ آف نیشنز جو تھی اس سے پہلے دیکھئے سب سے امپورٹنٹ جو ایونٹ نظر آتا ہے یو اینو کا قیام اور میں یو اینو سے پہلے لے کے جا رہا ہوں بات کو اٹھان سو چانوے استانوے اٹھانوے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن وہاں پہ بقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں ان کے ایک پروٹوکولز بقاعدہ تہہ ہوتے ہیں جس کے تحت وہ آئندہ صدی میں یہودیت کس طرح پھیلائی جائے گی اس کی ایک ریاست کیسے بنائی جائے گی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دیگر اقوام کو کیسے استعمال کیا جائے گا کون کون سی جنگیں ہم کروانا چاہتے ہیں یہ باتیں اس کی اندر سامنے آئیں جس کو میں پروٹوکولز ایلڈرز زائن بھی کہتے ہیں اب دیکھئے کہ پانچ تینکس بڑے اس دور کے اندر نائنٹین ٹین سے لے کر نائنٹین ٹوئنٹی کے درمیان درمیان بنے سب سے پہلے کارنگی جو انڈاورمنٹ فنڈ فر انٹرنیشنل پیس جسے کہتے ہیں وہ انیس سو دس میں وہ بنا پھر انیس سو پندرہ سولوں کے درمیان درمیان انیس سو بیس اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ تینک جس کا آج کل نام نہیں لیا جاتا چیتم ہاؤس کا نام ہے یہ اصل میں برطانیہ کا ایک تینک ٹینک ہے کیونکو اس وقت طاقت میں برطانیہ تھا تاج برطانیہ جسے کہا جاتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں یہ قائم کیا گیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد اور اسے روائل انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل افیرز بھی کہتے ہیں اس کی سرپرست برطانوی کراؤن یعنی کوئن ہے وہاں کی اور یہاں پہ چیٹم ہاؤس رول جسے کہا جاتا ہے اس کے تحت یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایک ایسا فورم ہو جہاں پہ تمام ممالک آپس میں کٹھے ہو کے بات چیت کریں یعنی آپ کا خیال ہے کہ ان تینک ٹینک کی اس فرشاد کی روشنی میں یو اے نو بنی جی اور ساتھ اس کے پھر نائنٹین ٹوئنٹی وان میں سی افار جو بہت فیمز ہے ان کی ایک ہسٹری جو ہم سامنے رکھتے ہیں اور یہ بالکل ایکزیکلی وہی وقت ہے جس آسی صاحبہ بھی سورہ ماردہ کے آیت کا ذکر کر رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان سے دوستی دوستی means at a state level خاص طور پر یہ نہیں کہ انڈیویجولز کے ساتھ انڈیویجولز کے ساتھ تو ہوتی ہیں زیادی براسم نے at a state level ان کو اپنا ولی اپنا مددگار اپنا دوست اس طرح کی پوزیشن میں نہ لے کے آؤ اور کیوں ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹینز اور جوز ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے یہاں تک کہ پوپ جو تھا اس نے 20 سینچوری کے سٹارٹ کے اندر ان کو ایگزونریٹ کر دیا اور اس وقت ان کی دوستی بڑھنا شروع ہوئی زائنسٹ موومنٹ بھی اسی بک شروع ہوئی اسی وقت بیلتفورٹ دیکلریشن بھی سامنے آنا شروع ہوا ورلڈ وار ون آئی ورلڈ وار ون کے بعد لیگ آو نیشنز بنائی گئی آگے چل کے انہوں نے جرمنی کے اندر دوبارہ ایسی حکومت سامنے لے کے آئے جس کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو جو تھی وہ ایک مٹیریل صورت کے اندر سامنے آئی اس ورلڈ وار کے اختتام میں نائنٹین فورٹی فائی میں انیوائیٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا اسی وقت اور بہت ساری اسی طرح کی اورگنیزیشنز بھی بنی جن کے اندر رینڈ کورپریشن بھی اگزیکلی نائنٹین فورٹی فائی میں رینڈ کورپریشن بھی بنی بریٹن ووڈ اکورڈ بھی نائنٹین فورٹی فائی میں ہویا جس کے تحت آئی ای 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 ف ورلڈ بینک یہ ساری چیزیں بننا شروع ہوئی تو یہ سارا ایک پلان تھا اور اس پلان کے سنٹر کے اندر اسرائیل موجود تھا اس کا قیام اور تین سال بعد نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیل قیام ہو گیا اب جب یونائیٹڈ نیشنز نے اپنا کام لینا تھا اور اس کے بنانے والے کون تھے اور آج تک اس کے چلانے والے کون آپ اس میں دیکھ لیجئے اس میں زائنسٹس اور ایونجلسٹس ان کا بہت بڑا رول ہے وہ ہی زائنسٹ اور وہ ہی ایونجلسس اس کو لے کے آگے چلتے ہیں اب مختلف ممالک جو ہے وہ جنرل اسیمبلی کے اندر آتے ہیں تقریر کرتے ہیں تقریر کر کے چل جاتے ہیں اس میں اچھی تقریریں بھی ہوتی ہیں بہت بہت اچھی تقریریں بہت دوسرے ممالک میں کے صدور یا ہیڈز آف سٹیٹ آپ کہہ لیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ یہ جو ایران کے احمد انجاد ہوتے تھے ان کی تقریر بڑی فیمس ہوتی تھی مشہور ہوتی تھی وہاں پہ اسی طرح کسی زمانے میں یاسر اور آفات کی تقریر بڑی مشہور ہوتی تھی وہاں پہ لیکن بہرحال اس کا ایکچولی اثر کیا ہوتا تھا ایڈی ایڈ اف دی دے اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ جسے کہتے ہیں نا جو حقیقت میں اس دنیا کو اپنے تہیں اس کا ایک ورلڈ آرڈر بنا کے اس کو چلا رہی ہیں چاہے وہ اکانومک آرڈر ہو چاہے پلیٹیکل آرڈر ہو چاہے وہ سوچل آرڈر ہو وہ جس چیز کی قائل جس وقت ہوتی ہیں اس کو کسی اور فورم کے اوپر فیصلہ کرواتی ہیں کسی زمانے میں جو سیکیورٹی کانسل ہے یہ ایک فورم ہوا کرتا تھا پانچ پرمنٹ میمبرز اس کے ہیں سب سے آخری مرتبہ جب سیکیورٹی کانسل نے فیصلہ کیا کسی چیز کی اوپر تو وہ افغانستان میں حملے کا تھا اس کے بعد عراق کے حملے کے اوپر کوئی یونینیمس ڈیسیجن کوئی نہیں آسکا تو امریکہ نے اس کو بھی من مانی کی من مانی کی لات مار دینا لیبیہ پہ پھر آیا ناصریہ میں آیا تو یہ جو سیکیورٹی کانسل ہے یہ بھی ریلیونٹ ہوگی ہوئی ہے بالکل اب یہ فیصلے انڈویجیلی وہی پاور گروپس جن کا یوبیک صاحب بھی ذکر کر رہے تھے آصف میر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اپنے گفتگو میں اس سے پہلے کہ ایک پاور گروپس اور پاور بلوکس حقیقت میں تو دو ہی پاور گروپس ہیں حضب اللہ حضب الشیطان تو حضب الشیطان جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں مکمل یونو میں تو حضب الشیطان چاہیا ہوئا ہے نا جی ہمیشہ سے چاہی رہا ہے کیونکہ بنایا ہے حضب الشیطان ہی نے بنایا ہے بنایا ہے انہوں نے جس کا ہے حضب شیطان نے ہی بنایا ہے جب بنایا ہی انہوں نے ہے تو وہ اپنے مقاصد کے لئے استعمال کریں گے اب یہ بہت اچھی اس کی ایک ڈپکشن یا الیسٹریشن کہہ لیں یا اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا چھوٹے ایسا ملک ہے یہ لیٹن امریکہ کا ایل سلوڈور اس کے ہیڈ آف سٹیٹ وہاں پہ آئے اسی اجلاس کے اندر بات کر رہا ہوں وہاں پہ اپنی سیلفیز بنوائی چند لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد تقریر کرنی اور صرف ایک دو منٹ کی تقریر کی تقریر میں یہ کہا یہ وہ فورم ہے جس کے پر میں جو بھی کہوں گا کسی نے سننا بھی اگر ہوا سن بھی لے گا تو عمل تو کرنا نہیں ہے کام کی بات تو کر دی انہوں نے میری یہ سیلفی زیادہ مشہور ہو جائے گی لہذا میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں زیادہ یہ بات جو ہے نا یہ بات ایک تھپڑ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی یاسر عرفات نے بڑی اچھی تقریر کی ہوئی تھی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو یہ سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں تھا ہونا دنیا کو اس خوف صرف یہ ہے کہ پاکستان یا اگر نیو کلئر ویپن استعمال کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا یہ ہے اگر کوئی جسے کہتے ہیں چنتہ ان کو ہو پریشانی اگر ہوئی ہوگی نا تو یہ کہ اگر یہ ہوگا ورنہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان نیو کلئر نہ ہوتا تو انہوں نے وہی سلوک کرنا تھا جو آپ کا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یہ بات بڑی اپنے جگہ حقیقت ایوبیک صاحب عمران خان صاحب نے جو یو این او میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اگر کرفی اٹھتا ہے تو وہاں پہ بلڈ بات ہوگا یہ الفاظ انہوں نے یوز کی ہے آپ یہ فرمائیں کہ جس طرح انڈین فورسز جو ہیں وہاں پہ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح کشمیریوں کی نسل کشی کر رہے ہیں کیا تحریک ازادی کشمیر میں اتنی سکت باقی بچے گی کہ وہ وہاں کسی قسم کا انڈین فورسز کو ٹاف ٹائم دے سکیں اور بقول عمران خان کوئی بلڈ بات ہو سکے دیکھئے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ موڈی نے دو ہزار چودہ میں پہلے انتخابات جیتے تھے اور اس میں بھی اس کا تھا یہی منیفیسٹو تھا کہ وہ تین سو ستر اور پینتیسے کو ختم کر دے گا سپیشل سٹیٹس ختم کرے گا لیکن وہ پہلے دور حکومت میں نہیں کر سکا وہ پہلے دور حکومت میں اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کے پاس دو تھرڈ مجاورٹی دونوں ایوانوں میں نہیں تھی اس دفعہ اس کے پاس تھی اور وہ کر گزرا اور آپ دیکھئے کہ اپنے حکومت میں آنے کے فورد بعد ہی اس نے چند ماہ میں یہ کر دیا پہلی بات یہ ہے کہ میں موڈی کو بی جے پی کا نمائندہ نہیں آر ایس ایس کا نمائندہ کہوں گا وہ حقیقت میں آر ایس ایس کا نمائندہ ہے اور اس نے اسی سارے فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کچھ اپنے دوست نیتن یہو سے رہ نمائی لیتے ہوئے یہ کشمیر میں یہ کیا ہے دیکھئے کشمیر میں پچھپن یا چھپن دن جتنے بھی ہو گئے ہیں ایک لوگ ڈاؤن ہوا ہو ہے لوگوں کو اشیاء خردنی اور شائع زوریات نہیں میسر آ رہی اور سوال یہ ہے کہ یہ کتنے دن اس کو اور پرلونگ کر سکے گا اب تو اس کے جگری اور قلبی دوست اور ذہنی اور فکری دوست اور سٹیٹیجک پارٹنر نے کہہ دیا ہے کہ کرفیو ہٹائے آ جائے اس کے پاس اس کا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اس کو ہٹائے اور یہ بھی بات بالکل سیدھی ہے کہ اگر جس وقت وہ کرفیو ہٹاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے دن کے کرفیو سے اس کے وہ بہت سے لوگوں کو یعنی مفلوج کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ جو ہے اس حالت میں کر سکتا ہے کہ وہ کسی متحرک ہو کر آگے نہ آئیں لیکن وہ زیادہ پانچ دس پرسنٹ ہوں گے نوے پرسنٹ لوگ مزید متحرک ہو کر باہر نکلیں گے اور میں یہ بھی بات کہتا چلا جاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب بھی کسی جلدی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اب دباؤ ڈالے کرفیو ہٹانے کے لیے جس طرح پہلے دباؤ اس دباؤ کو برہایا جائے پاکستان کا پہلا مطالبہ تو یہی ہے کہ کرفیو ہٹائے اور جب کرفیو ہٹے تو پہلے ہی کی طرح سیاسی اور اخلاقی ان کی مدد کرے جس کی انہیں ضرورت ہے پھر یہ ہے کہ وہ تحریک کو تیز تر کریں گے جب وہ تیز تر کریں گے تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ آر ایس ایس کا نمائندہ ہے تو مودی میرے خیال میں شاید پیچھے نہ ہٹے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہاں جو نو لاکھ فوج ہے وہ ان لوگوں کا خون بہائے گی ان میں سے کتنے کا بہاتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور دنیا میں شور مچے گا مجھے ایک امید کی کرنے نظر آتی ہے کہ جو کچھ مودی کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت کر رہا ہے عین ممکن ہے کہ وہ ایک راستہ نکال لیں اور وہ راستہ ہے سپریم کورٹ کا پہلے سپریم کورٹ اس کو التواہ میں ڈال چکی ہے لیکن وہاں بھی عدالتوں کا معاملہ وہی ہے ہماری طرح کہ وہ حکومت کا رخ دیکھتے ہیں وہ حکومت دیکھتے ہیں کہ حکومت کس رخ پہ ہے یا ملکی مفاد کس میں بابری مسجد کا معاملہ جو ہے وہ پچھلے چھبیس سال سے ابھی سپریم کورٹ بھی پڑھنے گا دیکھیں نا آپ نے تو میری بات کی تائید کی کہ بابری مسجد پر پھر اس طرح زوردار طریقے سے بات نہیں ہو سکی جس طرح اب کشمیر پہ ہو رہی ہے تو اگر یہ بات اسی طرح زوردار طریقے سے ہوتی چلی گئی اور ان کے ملکی مفاد کے خلاف ہوئی تو سپریم کورٹ ایک امید ہے کہ خدا انہیں اکل دے اور وہ خون خرابے سے باز آئیں تو یہ ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ ہٹا دے حکومت کسی اگزیکٹیو آرڈر کے ساتھ اس کو ہر کس ختم نہیں کرے گی ایک ہے لیٹس ہو کہ پانچ پرسن یا دس پرسن کہ سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو ہٹایا جائے جب وہ یعنی سپریم کورٹ نل ان وائٹ کر دے اور دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے اٹھائے لیکن اس کا نتیجہ بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ بہت خون خرابہ ہوگا کشمیر میں جو بارد سے سنبالہ نہیں جائے گا اور وہ وقت ہوگا کہ شاید پاکستان اور بارد جو ہے وہ میدان جنگ میں اتر جائے میں بیک صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے کشمیر کا رخ کرتا ہے اور اس وقت جو فرعونیت کا مظاہرہ وہ مودی کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا حال فرعون والا ہی ہوگا یہ تو تاریخ ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مودی صاحب نے اپنی ہماقت سے کشمیر میں جہاد فی سبیل اللہ کی راہ ہموار کی ہے آج اگر میں آپ نے آپ کو کشمیریوں کی جگہ پر رکھ کے سوچوں کہ یار ستر سال سے میں اپنے سو کارڈ ہمایتی ملک جو انڈیا ہے اس میں ایک نفرت کا ایک بنا ہوا ہوں ستیلوں والا سلوک ہو رہا ہے کچھ بولتا ہوں تو میرے عیزہ و اقربہ کو شہید کر دیا جاتا ہے کچھ اور حرکت کرتا ہوں تو میری عورتوں کو ریپ کر دیا جاتا ہے یہ سب کچھ سہنے کے بعد اب میں ان کی مزید محکومی برداشت کروں لانت ہے آسی زندگی کے اوپر میں کیوں نہ شہید بنوں آخرت تو میری ٹھیک ہونا اور میں کیوں نہ ان کو مزا چکھا ہوں یہ حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں وہ تو کہیں گے اس غلامی پر لانت ہے اس سے بہتر ہے ریوینج کا جذبہ بڑھنے جا رہا ہے نہیں بات یہ ہے ان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ بالکل ہے اپنے لیے آزادی کا کرنا من قتل دونہ مال ہی فہوا شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا وہ مارا جائے وہ بھی شہید حدیث تو یہ کہتی ہے تو یہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے کہ ان کے اوپر واقعی ایک کافر اور ایک مشرق جو ہے وہ آکے اس کے اوپر حبلہ آور ہو رہا ہے تو یہ تو اس بے وقوف آدمی نے اپنے جیسے کہتے ہیں کہ وہ دروازے کھول دیئے ہیں جہاد فی سبیل اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ گوریلا وارفیر میں طالبان نے کیا سلوک کیا ہے افغانستان کے اندر کتنی پٹائی ہوئی ہے ساری قاقتوں کی تو یہ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان کو بہت عرصہ محکوم نہیں رکھ سکتے ان کا تعلق اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے ان کو بشارتیں اس دنیا ویزندگی سے لاکھ گناہ بہتر عرب گناہ بہتر زندگی کی بشارتیں ہیں تو ان کے بس بڑا اچھا آپشن ہے تو لہٰذا یہ آپ دیکھئے گا کشمیر اب انڈیا سے الگ ہو چکا یہ اب وقتوں کی بات ہے وہ اس میں برداشت نہیں کر سکتا اسی لاکھ سے کہیں زیادہ کشمیری ہیں یہ فگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ پچیس کروڑ یا بائیس کروڑ مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں انڈینز تیس کروڑ سے اوپر مسلمان ہیں ایک ہے وہ مکر ہوا مکر اللہ یہ دو مکر کر رہے ہیں یہودیوں کا بھی جو معاملہ ہے جو احادیث میں سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نراز بھی ہے اور ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ احادیث میں پتا ہے ان کے ساتھ لگ کے یہ کر رہے ہیں یہ اپنے تئی سمجھتے ہیں ہم کامیابی کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بیک اینڈ کے اوپر یہ کتنے بڑے جہاد فی سبیر اللہ کا راہ کھوڑ رہے ہیں اور جب وہاں پر جہاد ہوگا تو دنیا یہ یقینا کہے گی کہ مودین حرکت کی تو یہ ہوا لہذا ان کو عقل کرنی چاہیے ہوش رہا چاہیے اول تو مجھے نہیں امید کے عقل یہ ہوش کریں گے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں آپ دبا نہیں سکتے آپ تینوں حضرات کا پروگرام میتے شریف آبی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈرس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ وار جی پروگرام کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد